موسیقی خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا ساتھوہ باب کیا انسان کیلئے زمین پر جنگ و جدل نہیں اور کیا اس کے دن مزدور کیسے نہیں ہوتے جیسے نوکر سائے کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے ویسے ہی میں مدلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں اور مصیبت کی راتیں میرے لئے ٹھہرائی ہیں میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے میری کھال سیمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے میرے دن جلاہے کی ڈھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں آہ یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے بیسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا نہ اس کی جگہ پھر اسے پہچانے گی اس لیے میں اپنا مو بند نہیں رکھوں گا میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا میں اپنی جان کے عذاب میں شکوا کروں گا کیا میں سمندر ہوں یا مگر مجھ جو تو مجھ پر پہرہ بٹھاتا ہے جب میں کہتا ہوں میرا بستر مجھے آرام پہنچائے گا میرا بچھونا میرے غم کو ہلکہ کرے گا تو تو خوابوں سے مجھے ڈاراتا اور روحیتوں سے مجھے سہما دیتا ہے یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے مجھے اپنی جان سے نفرت ہے میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا مجھے چھوڑ دے کیونکہ میری دن بطلان ہے انسان کی بسات ہی کیا ہے جو تو اسے سرفراز کرے اور اپنا دل اس پر لگائے اور ہر صبح اس کی خبر لے اور ہر لمحہ اسے آزمائے تو کب تک اپنی لگاہ میری طرف سے نہیں ہٹائے گا اور مجھے اتنی بھی محلت نہ دے گا کہ میں اپنا تھوک نگلوں اے بنی آدم کے ناظر اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بھی گڑتا ہوں تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف کرتا اور میری بدکاری کیوں نہیں دور کر دیتا اب تو میں مٹی میں سو جاؤں گا اور تو مجھے خوب ڈھونڈے گا پر میں نہ ہوں گا آمین